علندور بلیدہ میں آنشام باجب مرہوم مولانا عبدالعفار رہتہ اللہ علیہ کے حتب خانہ میں باجہ حافظ ناصر الدین صاحب کی طرف سے بلیدہ اور زامران کے سیاسی بہو سماجی خدا اور شخصیت کے عزاز میں افیتاری گنر کا اتمام کیا گئے جسمی علاقے کے سرکردہ شخصیت اور سیاسی بہو سماجی کارکنن نے بھرکر شرکت کی افیتاری مجلز میں شرکہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بلیدہ بہو زامران کے سیاسی بہو سماجی حالات پر سیر حاصل گفت بہو شنی کی دیوان سے واجہ ایو جان گچکی اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان بیس سو اٹھاسی سے لے کر اب تک بلیدہ زامران پر حکمرانی کرنے والوں نے سوائے پسامان دے گی بھوک بہو افلاس کے علاوہ علاقے کو کچھ بھی نہیں دیا آئے روز بلیدہ زامران میں قتل غارت منشیت فروشی چوری چکاری تیز ہوتی جا رہی ہے مگر نمائندہ اپنی ذمہتارین سے غافل ہو چکا ہے ایسے موقع پر اپوزیشن کی ذمہتاری بنتی ہے کب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر بلیدہ زامران کی پسامان دے گی کو دور کرنے میں اپنا قدار ادا کریں اور اپوزیشن کی تمام جمعاتی آپس میں اتحاد اور بھائی چاندی کا ماہور پیدا کریں تاکہ بلیدہ زامران کو اس دیرے سے نکل کر مشنی کی طرف گامزن ہو مزید برماثن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلیدہ کو اپنے کا گھوڑا بنانے کے لیے معززن کو کردار ادا کرنا ہے تاکہ سیاسبت حالی کے ساتھ سماجی برائی کو بھی ختم کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بہت کم ایسے علاقے ہیں جہم 35 سالوں سے ایک ہی خاندان افدار میں ہیں یہ بلیدہ زامران کے عوام کی برقسمتی ہی کا یہاں ایسے حکمران مسلط ہیں جو اپنے گھر اور ٹھیکی داروں کے علاوہ آنکھ و فلاک کی طرف نہیں دیکھتے ایسے معاقے پر ہم سب کی ذمہ داری پنتی ہی کا ہم منظم انداز میں اکی جہوکر علاقے کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر تمام شرکہ نے اتفاق کیا کہ آئندہ الیکشن میں یہ کجلتی بہو ایک سوئی کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا اور حلوکے پر قابض حکمران کا احتضاب کیا جائے گا اس معاقے پر باج آئیو جاندج کی حافظ ناصر علی بی مولانا ظلیم احمد میر خلیق رند حاجی عبدالرحمن مولانا قمر بی موتبر شیر جان ڈاکٹر علی جان صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دیوان کی موجود تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا اور آقسمی اتحاد پیدا کرنے کا ازم کیا